سپیکر سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نئی پرمپرہ ڈال دیں اور اگر کوئی نئی پرمپرہ ڈال دیں کوئی اچھی ڈال دیں تو اس کی سرانہ ہونے کی آپ نے ایک منٹ منطریم ہوتے ہیں ہم دے دیں گے آپ نے اب تک جو ہے چوبیس سے زیادہ گھوٹالے ہوئے ہیں اس سے زیادہ نئی پرمپرہ اور کیا ڈالوگے کہ ان میں سے ایک کی بھی آت تک جانچ نہیں ہوئی اور ایک کی جانچ انہوں نے کروائی اور الگ الگ تین ایجنسیوں سے کرائی سراب گھوٹالے لیکن مجبور کر دیا اس ریپورٹ کو آت تک بھی آپ ساہد ہی کرتے ہیں یہ سیم آلات جو ہے اس کی ہوگی اس کی جانچ کو آپ کراؤ گے لیکن جانچ کرا کر کے اس کو بھی آپ کھنڈے بستے میں ڈال جوگے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے آپ نے ایک جانچ کرا ہی تھی جانچ کرا ہی کاروائی بھی کری اور میں نے اس ہاؤس میں بتا بھی تھی اب آپ کو بیش کری آپ کو مجبور کر دیا میں نے بتایا آپ تو چلے جاتے ریکارڈ نکال کے دیکھ لو ریکارڈ نکال کے دیکھ لو میں نے بتائی یہاں پہ بتائی میں نے میں کہتا ہوں اس کو آپ نے جات کو تھا ہے کیوں نہیں کیا بتائی میں نے یہاں پہ آپ کی کی ہوئی جات کو چیفنی سے یہ کہہ کے اس نے روک لگا دی اس کی جات افسی تھکٹی کرے گا اچھا آپ نے یہاں کرتے ہیں آپ آپ جواب دے ہیں آپ نے آنا نہیں آپ کی بنائی ہوئی ایسا ہی جانت کے اوپر چیفنی سے یہ کہہ کر کے روک لگا دیا تھا کہ اس کی جانت کیول چیف سیکرٹری کرے گا اس کی دیکھنے ایسا ایسا بلکل نہیں کہا ایسا میری باس ایسا بلکل نہیں کہا ایسا ہی ہوا ایسا نہیں ہوا تو نہیں نہیں میں آپ یہ مکہ منتری جی بتا دیں یہ مکہ منتری جی بتا دیں یہ مکہ منتری جی بتا دیں ابے جی ابے جی ایسا مودہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جانت کے اوپر آپ نے جانت کے اوپر چیفنی سے بات کریں گے جو بھی کوئی پرشن پوچھنا ہے میرے تھرو پوچھئے آپ کے دور پرشن پڑھا لوں میں کل آپ کو بتا دوں گا کل کون کو بتا ہے کل کون کو بتا ہے کل کون کو بتا ہے کل آپ کو یہاں کو پڑھنے دے گا اب میں میں کوئی ہاتھ کی ہاتھ میں دھڑا لیے پڑھا ہوں آپ کو یہاں کل کون آنے دے گا آپ کو کچھ بھی بھوزنے میرے پرشن پڑھا لیں ہو یا کوئی اور آفتر پرشن میرا پرشن تو یہی تھا جواب ہی نہیں آیا اب تک تو منتری جی کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آیا پورنو سے جو بات ہم نے ان کے سامنے رکھی ہے اس کا جواز یہ بھی اوڈیٹ اب تک کروائیت چولی اس کے کیا کارن سے یہ کہہ کر کے ٹالنا غلط ہے کہ اس وقت میں بھی اوڈیٹ نہیں ہوا نہیں ہوا چلو ماننی آپ دیکھیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اپسے اوڈیٹ بھوڈا چاہیے اوڈیٹ کے باتے ہوں ادھیکش مہدہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اوڈیٹ نہیں ہوا اوڈیٹ شروع نہیں کیوا سب کیسل کے اوڈیٹ دوزار آٹھ نو کی سمیتی کا بھی آڈٹ ہو چکا دوزار چودہ کا آڈٹ ہو چکا دوزار تیس میں تین مارچ تین اپریل کو ہو چکا پھر دوزار چودہ کے دوزار سترہ کے جو آڈٹ ہو چکے وہ بھی ہمارے پاس ہیں جو آڈٹ چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں ڈیٹیل کو تو ایک 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 جلے کا بتایتا ہوں بچانے کا مشہ نہیں ہے جو آپ کہنے آڈٹ نہیں ہوا آڈٹ ہوا میں آپ کو کہا اوڈٹ چل رہا ہے اوڈٹ ہو چکا ہے اور جب اوڈٹ ہوا ہے ارے ادخش مہد ہے ادخش مہد ہے ادخش مہد ہے اوڈٹ ہوا اوڈٹ میں کمیاں پائی گئی سوو موٹو ہم نے اس کا نوٹس لیا ہم نے اے سی بی کو دیا اے سی بی نے نو ایف آئی آر لکھی ہیں اور نو ایف آئی آر میں کچھ تو چیزیں انہیں جات کر لی ہیں اور جات بھی ابھی چار جلوں کی جات ہے یہ ٹھیک ہے کہ چار جلوں میں انہوں نے آٹھ پوائنٹ اسی کلوڑ روپے کا ایک راشی نکالی کہ اتنا ہمیں پاس کنفرم ہوا ہے اسی میں سے انداز لگا کر کے جو ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اگر چار جلوں میں آٹھ کلوڑ نکلایا تو پھر سب بائی جلوں میں تو سو کلوڑ نکلایا گا کہیں سو کلوڑ کا وچھے ابھی تک آیا نہیں ہے آٹھ پوائنٹ آٹھ کلوڑ کا آیا ہے دوشی عدیقاری جو ہیں ان کے نام لکھت ہو گیا ان کو جن کو باہر کر دیا وہ بھی سب بتا دیا گیا ہے جن کو سسپینڈ کیا وہ بھی بتا دیا گیا ہے اور جن کی پروپٹیز کو اٹیچ کیا گیا ہے وہ جانکاریاں بھی باپ کو دیلتا ہوں کہ جن کی پروپٹیز کو اٹیچ کیا گیا ایک ہی کر کے بتاتا ہوں انوکوشک سنیے سنیے انوکوشک اس کا ایک مکان محالی ایک فلیٹ یہ بھی محالی ایگری کچل لینڈ ہے 79 کنال پانچ مر لے بینک اکاؤنٹ ہے سیکٹر بارہ کنال یہ چار چیزیں ان کی اٹیچ ہو چکے ہیں اسی پرکار سے رام کمار اس سمیے کے ایار سی ایس ان کا ایک ریجنشل پلوٹ سیکٹر تیس پرکشیتر ایک بینک اکاؤنٹ ہے ان کا کیسل یہ اٹیچ ہو چکے ہیں یوگندر اگروال ان کا ایک فلیٹ سولہ سو سو ساتھ محالی پھر ایک اکاؤنٹ ہے امبالا یہ اٹیچ ہو چکے ہیں اور پھر دو اکاؤنٹ ہے ایک نارنول میں دونوں ہی نارنول کے ہیں ایک رچنا اگروال ان کی کوئی بھی سمندر ہوگا رچنا اگروال وائف اور سمیت اگروال تو پتی پتنی دونوں کے اکاؤنٹ یہ اٹیچ ہو چکے ہیں نیتن شرما ان کا ایک فلیٹ یہ فلیٹ ہے جرکپور اور اسی پرکار سے اکاؤنٹ یہ ہے پنجکولا یہ دو یہ اٹیچ ہو چکے ہیں اس پرکار سے جو ایکشن ہوئے وہ ہوئے ہیں اب یہ دکھت بات یہ ہے کہ انیس سو بانوے سے لے کر انیس سو بانوے سے لے کر یہ انیس سو بانوے سے لے کر اور ابھی تک کے سارے وشیں بہت دکھت ہے کہ ابھی سب سمیں یہ سارے وشیں ہوئے ہیں تو کسی ن Tiere کسی کے ساتھ تعلیمیل کر کے ہوئے ہیں اب تعلیمیل کر کے جب ہوتے ہیں تو اس کی انویسٹیگیزن کے بات پتا لگتا ہے کہ کون کون کلپٹ تھے جتنے کرمچاری یا دکھاریوں کے خلاف تو ہوا ہے ایسی بی ضرور اس میں ارے سنو آپ ابھی جی سنو ایسی بی اس کے اوپر پورا کام کر رہی ہے لیکن یہ سیکڑوں سمیتیاں ہیں تھوڑی نہیں ہیں میں آج یہ گھجنا کرتا ہوں کہ ایک ایسی بی حالانکہ ایسی بی اپنے آپ میں کوئی بھی کیس جاتا تو اس کی انویسیزن کرتے ہیں لیکن کیسز بہت ہوتے ہیں ان کو وہی سمیں زیادہ لگے نہ لگے اس لیے میں گھجنا کر رہا ہوں کہ ایسی بی مجھے لگے ہم گھجت کرائیں گے کہ ان سیکڑوں جو سمیتیاں ہیں کسی بھی جلے کی ہیں ان کا سب کا انویسیزن ہوگا اور سب کی ریپورٹ آنے کے بعد ان کے خلاف جو کتنا بڑے سے بڑا وقتی ہوگا اس تو بھی پکڑیں گے سامانے ہوگا اس تو بھی پکڑیں گے لیکن یہ جو راشی ہے اور یہ بات بھی تھی بتا دی منتری جی نے کہ کل 300 کچھ کروڑ روپیہ جو ہے یہ سانکشن ہوا اس سمیہ سے لے کے آج تک 328 کروڑ جس سمیہ سے 69 کروڑ ہی یوٹلائز دکھایا گیا ہے جس کے اندر کوئی سمباب نہ ہو سکتی ہے 69 کروڑ روپیہ تو بینکوں میں اس کا آج بھی بات کی بڑا ہوا ہے تو اس 269 کروڑ روپے میں جتنا بھی اس کے اندر کوئی چیز ملے گی وہ پھر 8.5 کروڑ نے بتایا 8.80 کروڑ ہی بتا دیا اور جتنا بھی بڑھے گا اس کے اوپر ایک ایک پیسہ آنا پائی جتنا بھی ریکاور کیا جائے گے ریکاور کریں گے ان کی سرویس جو ہے کئیوں کو تو برخواست کر دیا ہے جن کو سسپینڈ کیا دوشی پائے جائیں گے ان کو بھی برخواست کریں گے کیونکہ سسپینشن ہوتی ہے سسپینشن ہوتی ہے بیفور دا کمپلیشن آو دا انویسیگیشن انویسیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد دوشی ہوں گے تو ان کو بھی باہر کریں گے اس کو رکھیں گے نہیں لیکن آگے سے ان سب چیزوں کا آڈٹ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے آڈٹ ہوتا ہی اور جو جنکاری ملیں گے وہ بھی میسی بھی سکرائیں گے دنے گا